اللہ حبیعی آلائی ربی قماد کا زبان نورِ خدا نورِ خدا ہے چار سنو نورِ خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبان نورِ خدا نورِ خدا ہے چار سنو نورِ خدا کمی ہے بنی پریشت و قمتان نورِ خدا لے کر آیا رمضان نورِ خدا نورِ خدا ہے چار سنو نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا ہے چار سنو نورِ خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبِ حِسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَ الَّذِي خُلَقَ فَسَوَا وَالَّذِي قُدَّ وَفَهَدَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُسَاءً سَنُقْرِئُكَ فَنَا تَنْسَا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى وَنُوْ يَسْرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرِ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَتْذَكَرُ مَنْ يَخُشَى وَيَتَجَنَّبُ هَلْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُ هَلْأَشْقَى وَالَّذِي يَصْلَى الْنَارَ الْكُبْرَى ثُمَّ مَا يَنُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَى وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ مَسْلَى بَلْ تُغْفِرُونَ الْحَيَاةَ دُنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَهَبْطَى إِنَّ هَذَا لَكِ السُّحُفِ الْأُولَى سُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صدق اللہ علی عظیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھئے جو سب سے بلند ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا اور جس نے صحیح اندازہ کیا پھر ہدایت دی اور جس نے چراہگاہ بنا لی پھر تازہ گھاس کو خوشک بمائل سیاہ کر دیا ہم انقریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے اور ہم آپ کے لیے سہولت کر دیں گے سو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ دے انقریب وہی شخص نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس نصیحت سے بڑا بدبخت دور رہے گا جو بڑی آگ میں جائے گا پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا بے شک جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر وہ نماز پڑھتا رہا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہت امدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ نصیحت پہلے صحائف میں بھی مذکور ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف میں ناظرین کرام تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کیا قاری رحمت اللہ نقشبندی صاحب نے سورة العالی کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا یہی آج کا موضوع ہے اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آج کے اس موضوع پر گفتو کی جائے گی کہ سوچ کو کیسے پاکیزہ کیا جا سکتا ہے انسان کی سوچ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہی سوچ ہے فکر کرنے کی صلاحیت ہے کہ جو انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنا رہی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان اسی سوچ کے ذریعے اسی فکر کی جولانی کے ذریعے کامیابی بھی پاتا ہے فلاح بھی پاتا ہے اور یہی سوچ اگر منفی ہو جائے نیگٹیو ہو جائے تو وہی انسان یوں سمجھ لیجے کہ ناکامیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے سوچ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اگر سوچ انسان کے عمل کو تیہ کرتی ہے اس کو ایک سمت دیتی ہے تو اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں آج دسکشن میں آئیں گی مرسا تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت اللہ محمد اکمل صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی ہم سب کی محبوب شخصیت بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا بہت علمی اور فکری شخصیت ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں پروفیسر انوار احمد زی صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ ایک اور شخصیت جو ہمارے مہمان بھی ہیں فیصل آباد سے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں ان دنوں میں بہت خوبصورت انداز گفتگو اور نبس کو دیکھتے ہوئے کس حوالے سے بات کرنی ہے سب جانتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں علامہ مفتی جوال الدین بغدادی صاحب اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ قاری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آغاز وعدے کے مطابق آیات کی تلاوت سے ہوا ہے ناظرین اکرام ایک مختصر سا وقفہ ہوگا وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے انشاءاللہ سناخہ ہمیں جوائن کریں گے اور مزید گفتگو اسی موضوع کے حوالے سے ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے یہ قائدہ شریعت کا کوئی شیئر اسلام کے مختلف فکری اعتقادی سائنسی اور اصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات تخصیصنا لوزانہ صرف کیو ٹی وی پر ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسیم صابری کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا اور ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شورتی آفتہ ہم سب کے بہت محبوب ہر دل عزیز پوری دنیا میں پسند کیے جانے والے سناخہ الحاج سید محمد فصیح الدین سوروردی صاحب نے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم شاہ صاحب بہت شکریہ اور آپ پہلے دن آئے ہیں تو رمضان مبارکہ بہت شکریہ بہت بہت رمضان مبارک ناظرین سوال آج کا نوٹ فرمالیجے یاد رہے کہ آپ کالز کے ذریعے جب آپ کی کال ملے سوال کر سکتے ہیں اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں جس کا جواب ٹھیک ہوگا اسے جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ایم پر پیش کی جائے گا اس میں کرتہ ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک کرتہ ہوگا اور آج کا سوال ہے قرآن مجید کا دل کون سی صورت کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین سورہ ملک یا سورہ رحمان ان تینوں میں سے ایک جواب آپ دیں گے جو ٹھیک ہوگا اگر تو اس پر آپ کو گفٹ ایم پر دیا جائے گا آغاز کرتے ہیں گفتگو کا سوچ کی پاکیزگی سے مراد کیا ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ فکر و نظر کی تعریف میں خیل میں زیادہ مناسب ہے اس کی تعریف میں کی جاتی ہے کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مجھول چیز تک پہنچا دیں یعنی ہمارے ذہن میں جو معلوم شدہ چیزیں ہیں ان کو انسان مرتب کرتا ہے بے ترتیب رکھتا ہے تو ایک نئی چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حقیقتا سوچ اور فکر ٹھیک اب یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اگر تو وہ سوچ اور فکر اصل میں سوچ اور فکر بزاد بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن اصل میں اس کے ماخذ ہیں اگر وہ خراب ہو یعنی جہاں سے سوچ اور فکر کو اخذ کیا گیا وہ معلومات خراب معلومات ہیں اسے انسان مرتب کرتا ہے جیسے فراڈ کرنے والے ہیں وہ اپنی سوچ یوں کروں گا پھر یوں کروں گا پھر یوں کروں گا یہ ہو جائے گا یہ بھی ایک سوچ اور فکر ہے اس کا نتیجہ برا نکلے گا اور اس کا ماخذ بھی غلط ہے وہ شیطان اور نفس کا وسوسہ ہے یا ان کی دعوت کو قبول کرنے کا نتیجے میں ایسا ہوا ہے اور اگر یہی سوچ اور فکر کا منبع اور مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات قرآن کی تعلیم ہو اکابرین کی تعلیم ہو اس کے بعد ان امور معلومات کو ترتیب دے کر انسان کسی اچھی چیز کی طرف پہنچنا چاہے تو بہت ہی مضبط ریزلٹ آتا ہے تو سوچ کی پاکیزگی سے مرادی یہ ہے کہ سوچ اور فکر کی جو پابندی یا شریعت نے انسان کے لیے مقرر کر دی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس انداز سے ان کو اپنے ذہن میں مرتب کیا جائے اور امور معلومات کو اس طرح مرتب کیا جائے کہ ایک مضبط ایک اچھی چیز مارز وجود میں آئے جو ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹائے شیطان کی اطاعت سے دور کرے نفس کی اطاعت سے بے رغبتی پیدا کرے اور جنت کے راستے کے طرف لے کر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے اپنے کردار و عمل کے ذریعے خود اپنے کلام کے ذریعے یہی سوچ اور فکر صحابے کرام میں منتقل فرمائی اور پھر صحابے کرام نے ان سوچ اور فکر کو آنے والے لوگوں کے لئے مرتب کیا اب جو قیامت تک کے لئے اسی سوچ اور فکر کے تابع رہتے ہوئے اپنی افکار کو مرتب کرتا رہے گا وہ صحیح نتائج نکالے گا وہ نیک پریزگار اللہ کا ولی یا صحابی یا عالم یا مفتی کہلائے گا اور اگر جو ان سوچ کے تابع نہیں رہے گا وہ گناہگار بدکار سیاہکار یا کافر و مشرق بن جائے گا اس سوچ میں اور عمل میں جس کو ایمیجنیشن ہے یا ایکشن ہے اس میں فرق کیا انسان ذمہ دار سوچ کا بھی ہے یا صرف ایکشن کا ذمہ دار ہے کیونکہ ظاہر تو صرف ایکشن ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ کہ آپ کو سوال اور دوسری بات یہ کہ آپ کی خوبصورت وضاحت کہ پہلے ہم صلاح سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سوچ اصل میں دو معنی پرکتی ہے ایک لغوی معنی ایک مرادی معنی ایک لفظی معنی ایک اسطلاحی معنی لفظی معنی میں تو پھر جو آپ خیال اس وقت کر رہے ہیں وقتی وہ سوچ بن جاتی ہے لیکن اگر نظریاتی اعتبار سے آپ ایک فکر کے تابع ہیں اور آپ کی وسط فکر منذبت انداز میں چل رہی ہے تو وہ پھر اسطلاحی اعتبار سے سوچ کہلاتی ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کا اتصال اس طرح ہوتا ہے ہو رہا ہے کہ ایمان ایک ذات کی چیز ہے اور عمل اظہار اس ایمان کا ٹھیک ہے منشور سوچ ہے آپ کا رویہ اس سوچ کا اکاس ہے اگر منشور پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کے عمل آپ کا عمل آپ کا طریق اور آپ کا فلسفہ زندگی وہ واضح کر رہا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے ٹھیک ہے اسی لیے اکابر فساہہ نے سوچ کو آئینہ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوچ اندر کی برائی اور اچھائی کا آئینہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس انداز میں سوچے گا آدمی اس انداز میں وہ اپنے عمل سے ظاہر ہوگا ظاہر کرے گا نہیں ظاہر ہوگا ٹھیک اس کا ظاہر ہونا بتائے گا کہ اس کی سوچ کیا ہے اب سوچ کا اتصال ایک طرح یوں ہوتا ہے کہ سوچ کی تابع سماج یا معاشرہ ہے یا کبھی کبھی سماج کی سوچ فرد کو مغلوب کر لیتی ہے اور وہ بدل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں جس طرح آپ نے اشارتاں فرمایا میں اس کروں کہ طبعا انسان آزاد پسند ہے آزادی پسند ہے فکری آزادی بھی چاہتا ہے لیکن یہاں آکے ایک عجیب منزل آتی ہے کہ جب ایک ایسا انسان جو فکری آزادی چاہے اور اپنی فکر کو غالب کرنا چاہے سماج پر لیکن دوسرا انسان وہ ہے جس کے سامنے ایک فلسفہ حیات ہے ایک دین ہے ایک راستہ ہے ایک سیرت کا پورا نمونہ ہے آئیڈیل ہے اور آلیہ کا انداز ہے تو اس کے پاس ایک پورا عمل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نصاف پر عمل کرنے کے بعد نتیجہ کیا رہا نتیجہ اگر اچھا رہا تو اب آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جنانی فلسفی سوچ کے اپنا ایک انداز اختیار کرتے تھے آپ کے پاس ایک ہے تو اس اعتبار سے میں یہاں اس بات کو اپنی جانب سے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اس سوال کو کہ اگر سوچ عقیدے کے ساتھ ہے تو پاکیزہ ہے سوچ بے عقیدہ ہے تو پھر بے راہ روی کی طرف پلے جاتے ہیں چھوڑا سا ایک ایرڈیلیمنٹ ہو جائے گا لیکن عام ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ سوچ فکر اس کی صلاحیت بھی تو اللہ کی دین ہے اگر وہ نیگٹیو ہے تو اس پر انسان اس کا ذمہ دار کیسے ٹھہرے گا کیوں ٹھہرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی شکریہ آپ نے گفتگو کا موقع انہیت فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے مآک اللہ وعدلہ کے مصداق کے مصداق ہے آپ کی گفتگو بڑی شاندار گفتگو فرمائی اس کی سوچ کی تشریح ترجمہ قبلہ پروفیسر صاحب فقیر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرے گا کہ آسان لفظوں میں ایک خیال کا آنا سوچ کہہ لاتا ہے ٹھیک بہت آسان لفظوں میں جو آپ کا کوسٹن ہے کہ اگر منفی سوچ ہے تو وہ بھی من جانے بلہ ہے یہ آپ کا سوال تھا تو نیگٹیو ہے اگر سوچ تو اس کا انسان کیوں ٹھہرے گا بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جللہ جلال وعامہ نوالہ نے حضرتِ نسان کو عقل کی لا زوال نعمت اطاف فرمائی ہے ٹھیک ہے اور اس عقل کو استعمال کرنا ہے انسان نے اور پھر پروردگارِ عالم نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا دیا ہے پھر یہ بھی رشاد فرما دیا ہے کہ تم اپنے خیالات اور اپنی سوچوں اور اپنی فکروں کا مدار رسالتِ معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر لو وہ سوچ جو تطبعِ مصطفیٰ میں ہے وہی سوچ اصل میں حسین بھی ہے باکمال بھی ہے اور وہ سوچ جو فکرِ رسول کی تطبع میں نہیں وہ بظاہر کتنی بھی بلندی پر ہو وہ تنزل کی طرف ہے اور قطعی طور پر وہ مستحسن نہیں اس کو کہا جائے گا انسان کی زندگی میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس کا عمل دخل ہے اور نیگٹیو سوچ تب آئے گی جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے نکلے گا نیگٹیو سوچ ہو ہی نہیں سکتی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہو ٹھیک ہے صرف ایک اشارہ التجان میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ صفینہ ایمان پر سوار کرنے کیے جانے والے جو افراد ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو صفینہ ایمان پر سوار کیا ان میں کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جائلیت میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا ٹھیک ہے پھر ایمان لانے کے بعد حضور علیہ السلام کی پندو نسائے کو سننے کے بعد اپنی سوچ کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تتبعوں میں لانے کے بعد انہی افراد میں سے ایک شخص پنجوں کے بل چل رہا تھا ٹھیک جسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں ڈرتا ہوں کہ کوئی چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا پہلے بھی یہی فکر تھی تیرے اندر اور یہی سوچ تھی تیرے اندر سوچ کا یہی مصبت پہلو تھا تیرے پیش نظر اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہ سوچ کا حسن آپ کی فکر دینے کی بنیاد پر زندگی کی وہ عابیتی سنائیت المختصر یہ کہ سوچ نیگٹیو نہیں ہو سکتی اگر تطبع مصطفیٰ میں ہو اور اگر نیگٹیو ہے تو انسان بقاعدہ ان سے بازپرس ہوگی انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے مجبور بھی ہے انسان کلی طور پر نہ تو یہ مجبور ہے نہ ہی یہ مختار ہے میں جس طرح کر بہت اچھی بات چون اس طرف جائیں گے تو پھر وہ تقدیر کی طرف چلے جائیں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی کون سابر کہاں سے بات کر رہے ہیں علیکم سلام جی حضرت صدی عرض سے بات کر رہا راجعہ راشد میرا نام ہے جی راشد صاحب جی صرف یہ صرف سوال ہے میرا کہ کیا دعا کے موقع وقت جس کے دعا مانگی ذات کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وافتہ ہوتا اس میں یا نہیں ہوتا وسیلہ یا وافتہ جینا چاہیے جائے یا نہیں جائے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائے اللہ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاند فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور فرسی بھائی کلام تو ہم آپ سے سنیں گے لیکن سوچ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کلام کا انتخاب کرتے ہوئے یا جب کسی میں فرم میں جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں یا مختلف سوچیں ہوتی ہیں یعنی اول تو یہ کہ جب میں کلام کا انتخاب کرتا ہوں تو پہلے تو وہ میرے دل کو اپیل کرے میرے دل کو متاثر کرے پہلی بات تو یہ ہے پھر میں اس کا انتخاب کرتا ہوں اس کو پڑھنے کے لئے پھر اس کی طرز کا انتخاب کرتا ہوں اور الحمدللہ یہ نہیں کہ میں ٹیلیویجن کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں چینل پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں میں پوشش کرتا ہوں کہ جس ذاتے والے ہیں صفات کے حضور یہ بنیادی سوچ ہونی شاہی ہے یہ میری سوچ تو جو سوچا تھا بہت اچھا کلام اور اب تک وہ سوچ بھی بہت اچھی رہی میں چاہتا ہوں کہ وہ کلام پیش کریں بسم اللہ ہے علم لدنی سے منور تیرا سینہ بابا یا شاہ مدینہ بابا یہ عرشِ الہی ہے تیرے قرب کا زینہ یا شاہ مدینہ بابا دنیا کی کوئی خوشبو اسے راہ نہ آئی اور من کو نہ بھائی بابا جس نے بھی تیرے جسم کا سوگا ہے پسینہ سبحان اللہ یا شاہ مدینہ بابا سورج میں سورج میں سورج میں سورج میں چمک تیری قمر تجھے سہر اوشن تاروں تاروں کا تجھو بن چمکا دے میرے دل دل کا یہ بے نور نگینہ یا شاہ مدینہ تجھ سے ہے جسے عشق وہ قسمت وہ قسمت کا دھنی ہے ہاں ہاں وہ غنی ہے تجھ سے ہے جسے عشق وہ قسمت تجھ سے ہے جسے عشق جسے عشق کا دھنی ہے ہاں ہاں وہ غنی ہے الفت ہے تیری رحمت باری کا خزینہ یا شاہ مدینہ ادنا تیرا چاہ کر ہے ریاض دل خستا دے اس کو بھی رستا کیا بات مہتاج کرم دیر سہ تیرا کمینہ یا شاہ مدینہ واہ سمان اللہ کیا بات ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب مفتی صاحب کہا گیا کہ جب اچھی سوچ پیدا ہو جائے گی جنم لے لے گی آپ عمل نہ بھی کریں تو اس کاجر و ثواب ملے گا اور ایک بری سوچ ہے وہ آپ سوچتے رہیں جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی عذاب نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا یہاں پر یہ اس طرح سے کیوں ہے یا صرف رب کی رحمت کی بات ہے سوچ تو دوروں طرف ہے پہلے تھوڑی سے اس کی وضاحت ضروری ہے نیکی کے معاملے میں تو مطلقاً کلام یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور ایک روایت کے مطابق کہ انسان جب کوئی اچھا کام کا ارادہ کرتا ہے تو عمل سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے نام عمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اب اگر وہ عمل کرے گا تو اس کا دس گناہ ثواب بھی اس کو ملے گا لیکن برے عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب تک وہ کرے گا نہیں اس کے نام عمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی اگر وہ رک جائے تو ٹھیک ہے اگر کر لے تو ایک گناہ لکھا جائے گا لیکن اس میں وضاحت یہ ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے عظم مصمم عظم مصمم کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آپ کے خیال آتا ہے کسی گناہ کو کرنے کا تو اندر سے ایک انٹرنل ریزسٹنس بھی ہوتی ہے ایک بات میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں مجھے کام نہیں کرنا چاہیے آپ تو موبائل رکھا ہوا ہے میرے دل میں خیال ہے اس کو اٹھا لو لیکن اندر سے یہ خیال ہے نہیں سب بیٹھے ہوئے کوئی دیکھ لے گا کیا ہوگا اور یہ ہے بھی گناہ لیکن جب یہ خیال بار بار آتا رہا بار بار آتا رہا تو میری توجہ زیادہ اس طرف جاتی رہی ایک وقت ایسا آیا کہ جو میری بات میں رکاوٹ تھی مکمل ختم ہو گئی اور میں نے مکمل قصد ارادہ کر لیا کہ میں اٹھاؤں اور اس کے لئے میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا لیکن اچانک کوئی آگے میں رک گیا اب یہ چونکہ عزم مصمم ہو چکا تھا عمل اگرچہ نہیں ہوا لیکن گناہ لکھا جائے گا یہ عزم مصمم کہلاتا ہے اس پر گریفت ہے یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی ہے کہ تمہارے کانوں سے تمہاری آنکھوں سے تمہارے قلوب سے سوال کیا جائے گا اس کی تشریح یہی ہے کہ قلوب سے سوال ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب انسان کسی خطہ کا ارادہ کرے اور پھر اس خطہ کی رحمے کوئی رکاوٹ نہ رہے اور اس کا باطن بھی مکمل طور پر اس کے ساتھ ہو جائے اب وہ قابل قریفت ہے یہی معاملہ عقیدے کا ہے اگر ایک شخص کافر ہونے کا ارادہ کر لے مثال کے طور پر اور اس کے مکمل طور پر اندر سے تمام باطنی رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور وہ کسی باطن عقیدے کو درست تصور کرنا شروع کر دے اور اس کے خلاف اس کی تمام اندر کی جو ایک ریزسٹنس تھی وہ ختم ہو گئی یہ دہرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا اگرچہ ظاہری طور پر کوئی عمل نہ کریں کیونکہ وہ اسلام کی تعلیمات کو غلط تصور کرنا ہر بار ایسا نہیں ہوگا ہر بار ایسا نہیں ہوگا ہر بار ایسا نہیں ہوتا لیکن جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ کرائسس میں فضل آتے ہیں اب شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو چلو رشوت لے لو یا کوئی حرام کام کرلو نہیں مطلب یہ ظلم کا خاص طور پر دیکھ تیری دکان تباہ ہو گئی گرن پائنٹ پر موبائل چھن گیا گاڑی تباہ ہو گئی بچہ مر گیا انسان کے دل میں ظالم ہونا کے خیال ڈالا گیا لیکن اندر سے وہ نہیں نہیں آرہا ایسا نہیں تریک اور مسئیبت میں مطلب ہوا تیسری چوتھی آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اندر کے دعوت کو یہ شیطانی دعوت کو قبول کر کے ذہن منا لیتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا ظلم ہے اب اگر وہ بولے نہیں وہ کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی وہ اس کی اس خیال کے آ جانے سے وہ گناہگار ٹھہرے گا جہاں جب باطنی رکاوٹ مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کے شوص اور فکر اس باطنی جو ایک دعوت تھی اس کے مکمل ساتھ دینا شروع کر دے موافقت پیدا ہو جائے تو وہ قابلے جائے تشکیق منفی سوچ کا نمائندہ ہے لیکن تشکیق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مصبت عمل ہوتے ہیں بہت ساری مصبت چیزوں کی اچیومنٹ ہوتی ہے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں تو گویا منفی سوچ جو ہے وہ آپ کو ایک مصبت کام کی طرف لے کر جا رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے یقیناً دیکھیں تشکیق جو ہے وہ تو ریسرچ میں تحقیق میں ایک بنیادی حصیت بھی رکھتی ہے شخص سے سفر شروع ہوتا ہے یقین کی طرف جانے کا اور اپنے عمل کو درست کرنے کا دوسری بات یہ ہے کہ یہ قضیہ جسے کہتے ہیں ہم یا پروپوزیشن جسے کہتے ہیں ہم یا اننسیائشن جسے کہتے ہیں ہم وہ تشکیقی سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے جوومیٹری میں پرٹیکلرلی تشکیق سے بات کو آگے لے جائے جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ تو تشکیق سے بات شروع ہوئی اور انتہا پر جب آپ پہنچے تو دو میں سے ایک راستہ آپ نے چل لیا کہ آپ جس شک میں مبتلا تھے وہ واقعی شک تھا یا یہ کہ وہ شک محمیز دے رہا تھا آپ کو راستہ بتا رہا تھا یقین کی منزل کی طرف پہنچنے میں دوسری بات اس کے ساتھ ہمرشتہ جو ہے وہ یہ کہ تشکیق اصل میں سوچ فکر نظریے کے تصادم کے سبب سے بھی آتی ہے کئی خیال ایک ساتھ آگئے مقاتب فکر ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اب اس چوراہے پر یا دوراہے پر کھڑا ہے وہ یہ سوچنے کے لیے کہ ان میں سے کون سی چیز مناسب ہے پھر وہیں ہم آ جائیں گے کہ دو راستے ہیں دو طریقے ہیں وہ خود چلے تجربہ کرے مشاہدہ کرے ٹھوکر لگے گرے راستہ بدلے منزل نہ پائے کسی اور طرف جا کر منزل یاب ہو جائے ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس شک کو رفع کرنے کے لیے آپ کے پاس جو پہلے سے چیزیں موجود ہیں اس کی طرف اگر آپ رجوع کریں اور پتہ چلے کہ نہیں یہ راستہ شک کا غلط طریقے کی طرف لے جائے گا اس سے بچنے کے لیے ایک راستہ صراطی مستقیم کا ہے اس پر جائیں گے تو منزل مل جائے گی ٹھیک شک بہرحال ایک نمائندہ منفی سوچ کا ہے کیا اگر بیوی شوہر پر شک کرنا شروع کر دے شوہر بیوی پر منزل تک پہنچنے کے لیے تو ٹھیک ہے کریں بلکل ٹھیک ایک نہیں ہے بلکل ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ہے ہرگز ٹھیک نہیں کیوں جی ایک کالر پہلے شامل کروں اسلام علیکم میں بحث کروں گا آپ سے اس بات پہ اسلام علیکم بلکل شامل کروں گا اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والیکن سلام جی کون ساور کہاں سے یار بے ملکت ملسک طلاق کی بارے میں مصر پوچھنا چاہتا ہوں جی جی پوچھئے پوچھئے میرے بھائی بات ہے سلام علیکم والیکم السلام یہ سوال میرا یہ طلاق کے بارے میں کہ یہ طلاق جو ہے نا دوسری بار ایک بار نہیں دوسری بار جب آج میں واقع ہو جائے ہاں اس کا کیا ہے جب بیوی جو نا امید سے ہو تو اس کے بارے میں کیا ہم کیا ہے بغیر نے کہا کہ کوئی راپس ہے بلکل میرے بھائی آپ کو بتاتے ہیں میں پہلے اس کا جواب لے لوں یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر اس کی طرف جی دیکھیں دو بار طلاق اصل میں الفاظ کین الفاظ سے طلاق دی گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر تو لفظ طلاق سے طلاق دی گئی تھی دو طلاقیں دی ہیں اب چاہے عورت پیگننٹ ہو یا نہ ہو بھرحال طلاق تو واقع ہو جائے گی اگر لفظ طلاق سے طلاق دی تھی تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت اگر شوہر بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو چونکہ لفظ طلاق سے دی گئی طلاق سے نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا جب تک عدت چل رہی ہے تو وہ اس کو دوران عدت اپنے نکاح میں باقی رکھ سکتا ہے اور حاملہ لڑکی کی عدت ہوتی ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے چاہے وہ مہینے بعد ہو چاہے ایک دن بعد پیدا ہو جائے تو اگر شوہر نے دو طلاقے دی ہیں لفظ طلاق سے دی ہیں تو دوران عدت وہ اپنی بیوی کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کب از کم دو آدمیوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں بس اب نکاح کی حاجت نہیں رہ سکتے ہیں لیکن اگر ایسے لفظ سے طلاق دی ہے جو خاص لفظ کے لئے مخصوص طلاق کے لئے مخصوص نہیں ہے جس سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا اور طلاق کی نیت کر لی تو اس سے فورا نکاح ٹوٹ جائے گا اب رجوع کرنے کے لئے چاہے عدت ہو چاہے عدت کے بعد اسے نکاح ہی کرنا پڑے گا پہلے بھی ایک سوال آیا تھا یہاں وسیلے کے بارے پوچھتا ہے کہ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیرنا جائز ہے کے نہیں ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا وبتغو الہی الوسیلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو یہ عام حکم ہے اس سے اگر کسی خاص پرڈکل اور صورت کو آپ کو خاص کرنا ہوگا تو اس کے لئے دلیل چاہیے کہ یہاں وسیلہ نہیں پیش کر سکتے اس چیز کو وسیلہ نہیں بنا سکتے اس کے لئے خاص دلیل چاہیے چونکہ وبتغو الہی الوسیلہ میں حکم عام ہے تو ہر ایک چیز کے لئے ہر ایک چیز کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے جب تک کہ ممانعات نہ ہو ٹھیک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن پاک کا دل کونسی صورت کو کہا جاتا ہے یا صورہ یاسین صورہ ملک یا صورہ رحمان آپ کال کر کے جواب دے سکتے ہیں اور جو ونر قرار پائے گا اسے جنون گارمنٹس کی جانب سے ایک گفٹ ہیم پر پیش کیا جائے گا ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا دو دو ہاتھ کرنے کے لئے اور آپ میرے ساتھ ہیں نا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں روزہ اور ترابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشانت فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان میں روزہ رکھا اور راتوں میں قیام کیا وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور شاہ صاحب تو میرے ساتھ ہیں اس مسئلے پر بتا دی اب مجھے وقفے میں اور ٹھیک ہے یہ جو میں پوچھ رہا ہوں بیوی شک کرے میاں پر یا میاں شک کرے بیوی پر ٹھیک ہے موبائل نہیں دی رہا پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں یہ وہ سب ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے شک نہیں کرنا چاہیے ان کی زندگیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں اور وہ پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا تھوڑی دیر پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے تو وہ میرا حیل ہے جو شک کی کشتی پر سوار ہو جائیں تو تشکیق اس وینے پر سفر کرتے ہوئے تیقن کی منزل نہیں پائی جا سکتے تو اس کا مطلب ہے شک کی راستوں سے گزرنا ضروری ہے نہیں شک کرنا ضروری نہیں ہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ شک اگر کریں گے تو پھر تو آپ چل نہیں وہ تو پہلے شک تھا تب پکڑا شک ہوا نا اب وہ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اس میں ترتیب یوں بنانی چاہیے کہ کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو شک پیدا کرتے ہیں رات کے دو بجے شوہر کروڑ بدل کے کسی کو میسیج کر رہا ہو تو شک تو پڑے گا سکتا ہے اس کے باس کا میسیج باس رات میں دو بجے سے پھر رات کے دھائی بجے چھت پہ جا کے کونے کے اندر آج سستہ کسی سے گفتو کر رہا وہ اس لیے کر رہا ہوگا کہ کہیں بیگم کی نیند میں مخل نہ ہو جائے ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں کچھ آپ کا جو یہ دفاع کرنا ہے میں تو ایک نمائندہ ہوں عوام کا نمائندہ ہوں یہ شک میں مبتلا کر رہا ہوں یہ شک آپ کے شروع ہو گیا ہے میں اپنی بات تو کر ہی نہیں ایک طرح انسان اس قسم کے امور سے بچے کہ سامنے فریق سانی کے دل میں شکوک پیدا ہو دوسری بات یہ ہے کہ خود انسان کو اپنے آپ کو اتنا مضبط اور صاف اور کلیر رکھنا چاہیے کہ شک پیدا ہی نہ ہو ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو اپنے گھروں کو بتا کے چلے جائے میں میں کھلا جگہ جاؤں گا اتنے بجے تک میں جا رہا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا تو یہ اگر اس پر بھی اگر یقین نہ آتا ہو ہا وہ ایک الگ چیز ہے دیکھیں پہلے تو یہ شاہ سب کچھ ہاتھ دے میرا کر لی جائے خاندانی معاملات کو خراب کرنا ہے تو شک شروع کر دیئے کر دیئے لیکن بعض اوقات یہ شک اصلاح کی طرف بھی لے کر جاتا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں اصل پر چونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ اور سیکڑوں لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں بعض اوقات شوہر بیراہ روے کی طرف جانے والا ہوتا ہے بیوے دبنگ قسم کی ہوتی ہے وہ شک کرتی ہے اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے اور وہ بروقت پکڑ لیتی ہے تو شوہر تائم ہو کے واپس بھی آیا ہے ایسا بھی دیکھا ہے ایسے ہی زوجہ کسی غلط طرف مائل ہوئی ہے اور شوہر نے شک کی بنیاد پر کچھ چیزیں پکڑی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بیوی کی اصلاح ہوئی ہے اور اس کے بعد خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا ہے شک خامخہ پیدا نہ کیا جائے خامخہ ایسے عمل نہ کیا جائے شک تو ہمیشہ خامخہ سے ہی شروع ہوتا میں ارز کرتا ہوں مفتی صاحب کی ساری گفتگو کا معاصل یہ ہے اس سے یہ ارگز نہ سمجھا جائے کہ شک کیا جائے بلکہ قبلہ کے فرمانے کا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شک جو ہے نا وہ ضروری کرنا چاہیے لیکن خامخہ نہیں کرنا چاہیے مفتی صاحب کے فرمانے کا مطلب تو بارال یہ شک دیکھیں اگر وہ بانیت اصلاح ہے ایک پیر اپنے مرید پر شک ضرور کرے گا بدگمانی اس کے لئے جائز ہے شوہر کے لئے بیوی پر بیوی کے لئے شوہر پر بدگمانی جبکہ یقین کے درجے تک نہ پہنچائے جائے جائز ہے اسی طرح استاد اپنے شاگرد کے بارے میں بدگمان ہو یہ جائز ہے اگر آپ اس نظر قائم کرتے رہے کہ نہیں یہ پڑھ رہا ہوگا یادی کر رہا ہوگا محنت کر رہا ہوگا طالبیم لازم کمزور ہوگا تو بدگمانی کو جنم دینا پڑتا ہے شکوک شبات کرنے پڑتے ہیں تو پھر جانے بھی اصلاح انسان بڑھتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہم چونکہ کوئی نبی تو ہے نہیں کہ کسی کے معاف زمیر کو جان لیا جائے تو پھر وہی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کوئی شکوک پیدا کر کے یقین کے درجے تک نہ پہنچائے جائے لیکن اس کو تحقیق کی بنیان ضرور بنا لیا جائے آپ شک کی اجازت دے رہے ہیں نہیں مطلقا نہیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں گفتگو خلاصہ گھر نکالیں گے نا تو وہ ہے مفتی صاحب نہیں دے رہے مفتی صاحب کی بلا کوئی اعجازت کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں شریک کوئی اعجازت تو دے رہے ہیں آپ کہنا نہیں دینی چاہیے میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ بالکل شک نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی شوئر کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہیں تو اس کو خود بھی اصلاح کرنی چاہیے اور بیوی کو بھی اکثر انداز سے اس کو اصلاح کی دعوت دینی چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اس میں سے یہ لفظ جو ہے نا اس کو ذرا سا نکالیں تو دیکھیں میں ارز کروں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے ہی اعتماد کا رشتہ یہ اعتماد کی اینٹ ہٹ جائے تو محل نیچے آ جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ اعتماد کو کبھی بھی دھچکہ نہیں دینے کی منزل پر لانا چاہیے دونوں میں سے کسی کو بھی دوسری بات یہ میں ارز کروں کہ دیکھیں اگر بیوی کو تھوڑا سا بھی خیال ہے تو بجائے اس کے کہ وہ شخص سے سفر شروع کرے وہ تصدیق سے سفر شروع کر لے بات کر لے اور اگر تصدیق ہو تو قائل کرے اور شوہر کو معقول ہو جانا چاہیے لیکن اگر تصدیق کی منزل پر وہ نہ جا سکے تو خود معقول ہو جائے کہ میں نے غلط کیا تھا اور اس کا اعتراف کر لے تو پھر وہ جو ایک پیار کا ایک نیا موڑ آئے گا وہ اور زیادہ پرکشش ہوگا کہ میں نے یہ خیال کیا تھا پھر میں نے ان 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 ذرائع سے تصدیق کی میرا خیال باطل نکلا تو وہ خوش بھی ہوگا اور آئندہ اگر اس کے ذہن میں کبھی ایسا خیال آیا تو اس سے بھی بچ جائے گا یعنی یہ ایک پہلی بات تو ہے کہ تصدیق کے لیے بھی پہلے شک چاہیے خامہ خانہ تو بیوی تصدیق کرے گی نہیں پہلے شکوش بات ہوں گے تو دوسری بات یہ کہ بات بہت اچھی ہے لیکن بعض اوقات جب تصدیق کے لیے جاتے ہیں تو فریق سانی ہائے پر ہو جاتا ہے تو مجھ پہ شک کرتی ہو کہ کیوں تصدیق کے ضرورت پیش آئی اور اس سے بھی جھگڑوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے بلکہ لوگ بیچ میں چلاتے ہیں ایک ایلیمنٹ ایسا بھی ہے مفتی صاحب اللہ کے فرمانے کے بطور ہے محبت سے اجازت دے دے شوئر کے آپ تصدیق کرتے ہیں میری باتوں کو آپ وہ نتیجہ رمکم نہ نکالیں ایک ایلیمنٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گھروں میں اس طرح کی چیزوں کو خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات گھرتا ہے تو یہ بھی خیال رہے شک موجود ہوگا تو وہ گھرنے والی بات پر یقین آئے گا اور اگر شک نہ ہو اعتماد ہوگا تو وہیں پہلے رت کر دیا جائے گا ایسی مثال ہیں کچھ شکوک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شک یقین کی منزل پر نہ پہنچا اور کہا جی یہ تو دیکھو ہے ہی نے تم جو ہے نا دیکھا تم مجھ پہ شک کرتے تھے یا شک کرتی تھی اور دیکھو ہو گیا نا اب تم مجھ پہ شک نہیں کرنا مسئلہ یہ کہ بعض وقت انسان ظاہری علامات سے بچ نہیں پاتا آپ ایسے ہوسٹ کام کر رہے لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے آپ کے فین میں میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں شاید فی میل زیادہ ہو یہ کوئی تاجب خیز بات نہیں ہے یہ پھر شک نہیں میں شک نہیں کر رہا یہ شک نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کا میسیج آ گیا آپ نے نمبر تو آب ہوئی جاتا ہے اب کسی نے گھر والے میں سوٹھا کے میسیج دیکھ لیا اب ہر ایک الڈے چیزیں میسیج کر سکتا ہے وہ آپ سے پہلے کوڈینیشن تو اس کی ہے نہیں اب یہ کہ اس میں بہت خوبصورت قسم کے الفاظ آپ کی شان میں لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے انداز سے کہ وہ خامہ کا شکو کو شوات پیدا کر رہا ہے یہ خامہ کا جو لفظہ آپ پھر اس کو ریپلائی ایسا دیں کہ وہ آئندہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں ایک اولا ہے بارسات اسلام علیکم اسلام علیکم باریکم السلام کون سابر کہاں سے میرا نام حسن ہے میں سویڈ زنرلیٹ سے بات کر رہا ہوں حسن بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہاس میں تسلیم ہے میں آپ کا پروگرم بڑے شہر سے دیکھتا اللہ کا شکریہ رات کو جا کے سارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ کی فیملی رہتی ہے وہاں پہ نہیں میں اپنی وائد کے ساتھ ہوں ہم دونوں بیان بی بی طرف کے ہیں اچھا وہ شک تو نہیں کرتی آپ پہ بابی نہیں ہم وہی سن رہے ہیں میری وائدی سادھی وہ بھی سن رہے ہیں اچھا لیکن چھیک لیکن اب میرا ایک ویچن تھا جی دی جی دی کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں حلال گوشت نہیں ملتا اچھا تو یہاں ایک ارہ فیملی ہے تو اس سے میری بات بھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گوشت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو آپ وہ گوشت کھا سکتے ہیں تو میں نے موتی ساد سے یہ سوال کرنا تھا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں چھیک ہے جی موتی ساد دیکھیں گوشت کے حلال ہونے کے لیے بوقت زباہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنا یاد ہونے کے صورت میں لازم ہے بھول جائیں تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر یاد ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا لازم ہے تب وہ زباہ حلال ہوگا زبیہ حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا چھیک ہے اب اگر وہ حرام طریقے سے کٹا گیا ہے تو خالی کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے وہ حلال نہیں بن جائے گا چھیک ہے ایسے تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب کو بسم اللہ پڑھ کر پی لے تو کیا شراب حلال ہو جائے گی بلکہ اس کو تو فقہہ نے کفر لکھا ہے کہ شراب پیتے ہوئے یا صور کھاتے ہیں پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی ذکر کی تو یہ کفر تک پہنچائے گا اس نے جس نے بھی یہ کہا یہ بالکل غلط ہے گوشت کے اچھی طریقے سے آپ اگر مسلمان بیچ رہے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے حلال ذرائع سے لے کر آئے تو اب مزید تحقیق کی حاجت نہیں ہے اس آپ کھا سکتے ہیں لیکن کنفرم پتا ہے کہ حرام طریقے سے زباہ کیا گیا اور کافی گوشت لے کر آیا تو اس کی خبر کی بالکل اعتماد نہیں کریں گے اس کو حرامی تصور کیا صحیح شک اور یہ یقین کے حوالے سے مظفر وارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا ایک مختصر سے وقفے کے بعد دور سہری کی اہمیت حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمائے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سہری کھانے کا فرح یعنی اہل کتاب سہری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سہری کرتے ہیں عظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت سہر تصریم صابری کے ساتھ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے فلا پا جائیں گے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے منشور وہی ہے کتاب وہی ہے الفاظ وہی ہیں یہ بھی سوچ کا فرق ہے یہاں دیکھیں اگر وہ فکر کی وہ تعریف ذہن میں رکھی جائے جو میں نے آسکی تھی کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی غیر معلوم چیز تک پہنچا دے وہی اس ترتیب میں اگر کوئی گھڑ بڑ پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم ایک چیز کو مرتب کر کر رکھنا تھا پہلے یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ لیکن اگر ہم ترتیب کو بدل دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے یہی عقائد کا اختلاف ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ذہن کے اندر ایک چیز کو مرتب کیا جاتا ہے پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے ہماری سوچ تابع ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے تو لہٰذا ہم اسی کے مطابع قضیہ مرتب کرتے ہیں پہلے ایک کو رکھتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا نتیجہ بلکل درست نکلتا ہے لیکن پھر جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ خود اسلام میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے مکاتیب فکر ہیں لازمات ہیں وہ سب کے سب فکر کچھ افکار ہیں ان کی سوچیں ہیں اور اس کے نتیجہ نکل رہا ہے تو بس بات یہی ہے کہ قرآن عظیم کو پڑھنے کے بعد جب انسان اپنے ذہن میں امور معلومات کو اس کے ساتھ موافقت اور مطابقت دینے کی کوشش کرتا ہے تو بعض اوقات تو موافقت بالکل صحیح درست بیٹھتی ہے اور نتیجہ صحیح نکلتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے اور بعض اوقات اس ترتیب میں کچھ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس کو موافقت سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتا موافقت پیدا نہیں ہوئے ہوتی تو نتیجہ غلط نکلتا ہے گویا منفی سوچ کہاں تک لے جا سکتی ہے انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے شیطان کی منفی سوچ آپ دیکھئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کیا دلیل پیش کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں آدم علیہ السلام کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے گویا کہ اس کی سوچ اور فکر کا نتیجہ یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے حالانکہ آگ دیکھیں مغلوب ہو جاتی ہے مٹی ڈال دیں آگ بجھ جاتی ہے لیکن آپ مٹی کو آگ پر جلائیں آگ اس پر اثر نہیں کرے گی گرم تو کر دیں گے اس کو فنا نہیں کر سکتی ہے تو غالب تو پھر مٹی ہوئی لیکن اس کی سوچ اور فکر کا نتیجہ چونکہ غلط نکلا دردیب غلط تھی تو وہ تباہ ہو گیا ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب ہیں ہلو جی ٹیلی ویژن کی آباز بند کیجئے گا سسلی بھائی میں ملک ماندو بورا ہوں دبائی سے جی ملک صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام ملک صاحب ٹیلی ویژن کی آباز بند کر دیجئے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کوشش کیجئے کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے ورنہ کال تھروں نہیں ہو پائے گی جو بھی جہاں سے بھی کالز ملا رہے ہیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں ہم بہت کم کالز لے پا رہے ہیں اگر وہ بھی ہم لیں اور اس میں اگر ایسا ہو جائے تو یقین آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے ہمارے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے کوشش کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں پھر بات کریں ٹیلی فون ریسیور پر میری آواز کو سنیں صحبت کا اثر ہوتا ہے سوچ پر یا نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے صحبت اگر اچھے لوگوں کی ہے اور باکردار لوگوں کی ہے تو رول موڈل بن جاتے ہیں وہ لوگ لیکن اگر وہ لوگ جن کے ساتھ نشست و برخواست ہے اس میں عمروں کا بھی فرق پیدا ہوتا ہے کچھ عمر کا ہے اور اس کی صحبت اچھی نہیں ہے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کرتے ہیں تو آج جو مغرب کا غلبہ ہے اس میں جو تعویلات ہیں اس میں جو تصریحات ہیں توجیحات ہیں تشریحات مختلف چیزوں کی وہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے زیر اثر نو عمر جلدی سے آ جاتے ہیں آپ دیکھیں اپنے یہاں ایک تحریک چلی تھی انیس سو تیس میں ترکت پسند تحریک جو دم توڑ گئی اس لیے کہ اندازہ ہو گیا ان لوگوں کو جو اس کے نرغے میں آ گئے تھے کہ نہیں یہ صحیح جگہ نہیں ہے صحیح راستہ نہیں اور اس میں کیسے کیسے لوگ آ گئے تھے جو ازان دیتے تھے اور کئی پاروں کے حافظ تھے میں یہ از کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو فیکٹرز ہیں ایک یہ کہ عمر اگر کچھی ہے اور صحبت ان کی اچھی نہیں ہے تو وہ اثر انداز ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر عمر ٹھیک ہے تو ان کے پاس ایک جائزہ ہوتا ہے لینے کا انداز کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کو ہم دلیل سے قائل کریں اس کو جواب دیں صحبت تو ہے صحبت نہ چھوڑیں ٹھیک ہے بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کی سوچ اگر غلط ہے تو آپ اثر انداز ہو کر اس کی سوچ کو بدلیں بجائے اس کے کہ آپ اس سے مغلوب ہو کر اپنی سوچ کو بدلیں ٹھیک ایک کالو شامل کرتے ہیں عائشہ ہیں نیو یورک سے اسلام علیکم وآلیکم السلام سب حضی نے محسن کو میرا بہت بہت سلام وآلیکم السلام کیسی آپ ٹھیک ہیں جی ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کروں گے رمضان شریف کی بہت شکریہ آپ کو بھی رمضان مبارک جی بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ اب بھی کچھ جنہوں پہلے ایک غیر مسلم کی موت پہ ایک مسلمان نے ان کے لیے جنت کے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو جب ہم لوگوں نے منع کیا اس طرح کرنے کو تو انہوں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے بخش جاتا جا سکتے ہیں یاد کرا کہہ مسلم کوئی کافر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے مفتر صاحب اور ایک اور میرے سوال یہ تھا دوبارہ دوہرائیے گا آپ سوال کیا کرنا چاہ رہی ہیں دوہرائیے گا مجھے سوال یہ تھا کہ کسی مسلم کے انتقال پر ایک مسلمان نے دعا کی رہا تھا اس کو دنت ملے مرنے کے بعد اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال آپ کیا کہہ رہی ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر پردہ نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے کوئی وہ پردے کے انت نہیں ہے کہ جہاں سمجھی اور اس کے اس پارے میں کیا فرمائیں گے ٹھیک ہے بلکل آپ پوتا جی مفتی صاحب جی پہلے انہوں نے ایک سوال کیا کہ غیر مسلم کے لیے دعا غالبن جی آہ دعا کی دعا مغفرت دعا مغفرت جی درست نہیں ہے دعا مغفرت کسی بھی مشرق کے لیے کافر کے لیے مغفرت کی دعا درست نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال مجھے صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ مفتی صاحب فردے کا اصل میں دیکھیں یہ مفتی صاحب کی باتی کو تھوڑا سا آگے لے رہا ہوں بوقت اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا تو نصوص قطعیہ ہیں قرآن کی واضح طور پر آیات ہیں کہ پھر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی وہ میشہ جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے اب اگر کوئی اس کے لیے دعا مغفرت کر رہا ہے تو یقین ان اس کے دل میں یہ امید ہے کہ شاید یہ مغفرت دعا مغفرت کے جواب میں بخشا جائے اور یہ امید حقیقتاً اس آیت میں شک ہے جس میں اللہ تعالی نے نص قطعی وارد فرما دی ہے کہ یہ لازم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لے جائے گا ٹھیک ہے اس بنا پر فقہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر کے لیے دعا مغفرت کرے گا تو خود کافر ہو جائے گا دوسروں نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ پردہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں صرف نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے اگر یہ لوجک تسلیم کر لی جائے یا سوچ اور فکر کو لے لیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کو ختم کرنا لازم آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے نگاہ کے اندر پاکیزگی ہو یا نہ ہو اس کو بنیاد نہیں بنایا ہے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً عورت کو دیکھنا منع فرمایا اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا لہذا پردہ کرنا ہوگا نگاہ کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا جائے جنید ہیں کراچی سے اسلام علیکم ہمدہ کے شکرے آپ ٹھیک ہے جنید بھائی جی بلکل اصل میں ایک سوال کارچو اشتر سے میرے ذہن میں تھا جی بلکہ اس وقت پر آپ کا اس پہر ہے سارا بن آدمی تھکا وہ ہوتا ہے دینی پرغان دیکھ رہا ہوتا ہے تو بعض وقت لیٹ کے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا یہ بیٹھ بھی کے جمبرے میں آتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں تو حاضر میں بیٹھا ہوں چلیں ٹھیک ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو کلام سنواتا ہوں چاہدہ کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو کلام سنواتا ہوں جی فسی بھائی ہماری حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں وہ ہلامہ کا کہ مکی ہوئے ہیں سرِ عرش سخت نشی ہوئے ہیں وہ ہلامہ کا کہ مکی ہوئے سرِ عرش سخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں مکاں نہیں مکاں نہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے دل نہیں کوئی اس میں مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو آکے ہو ہاں 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 توہ ہاں نے ہاں کہ ہوں جو یہاں نہیں ہو فہاں نہیں دیکھ کال رہا ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میں رخلے ڈروپ ہو گئی ایک سوال پہلے بھی تھا مفتی صاحب یہ پوچھا تھا کہ لیٹ کر نات وغرا سننا یہ بیادبی کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا تو بلکل یہ آتا ہے لیکن یہ بعض بیادبی ایسی ہوتی ہیں جن کو اورفن یا رسمن ہم بیادبی تو کہتے ہیں لیکن شرعان وہ گناہ کا باعث نہیں ہوتی ہم یہ تو نہیں کہیں گے گناہگار ہوں گے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ ناشی پڑھی جائے یا قرآن پاکی تلاوت ہو بلکہ اگر کوئی دینی مسائل وغیرہ کا پروگرام چل رہا ہے جس کو غور سے سننا مطلوب شرع ہے تو پھر اٹھ کر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے ایک قول ہمارے ساتھ اور ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام سانیا ہے کراچی سے کیسی آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہوں تسلیم بھائی آپ سنائن ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں جی میری بہن کیا کہیے گا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کھڑے آسمان تلے نماز جائز ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے جی مطلوب جی خواتین کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہیں تو کھڑے آسمان تلے اگر تو کسی نام آرم کے نظر پڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو اس کو اور یقین ہو بلکہ یہ کہنا چاہیے تو پھر تو اس کو گناہ قرار دیا جائے گا اگر صرف شک و شبہ ہے اندیشہ ہے تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہے مکروح ہے اس طرح کھلے آسمان تلے نماز پڑھنا عورت کے لیے کمرے کے اندر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل اور اولا ہے اگر جیسے کہ لائٹ گئی ہوئی اور بہت زیادہ گرمی شدید قسم کی ہے تو پھر یہ کہ برامدے وغیرہ میں ایسا کہ کسی نام آرم کی نگاہ نہ پڑھے اگر عورت پڑھ لے تو پھر اس کی بہرحال اجازت ہو زمانہ بدل گیا ہے اب وہ حالات ہی نہیں رہے یہ سوچ ٹھیک ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر خود احتسابی کا عمل جو ہے انسان ترک کر کے فقط دوسروں کو نگاہ تنقید سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب اس قسم کے جملے زبان سے نکلتے ہیں وہ خود اپنی سوچ کو نہیں دیکھے گا اپنی فکر کو اپنے کردار و عمل کو نہیں دیکھے گا اس میں کتنی خرابی ہیں اسے آپ میں مجھ میں فلا میں خرابی ہیں نظر آئیں گی تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسی سوچ اور فکر پیدا کی جائے جو انسان کا اپنا ذاتی احتساب کرنے والی ہو جب انسان خود اپنا احتساب کرنا شروع کرتا ہے تو بہت سے چیزیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں دوسروں کے بھی پھر جب وہ اپنی اصلحہ کا عمل مکمل کر لے اگر وہ سمجھتا ہے اپنی دانشت میں تو پھر وہ دوسروں کے طرف متوجہ ہو بعض وقت انسان میں خود یہ قابلیت و صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا احتساب کر سکے ایسی صورت میں کسی صاحب رائے کو اپنے اوپر محاسب مقرر کر لینا بہتی اولا ہے مدرگوں نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا دوست مقرر کر لیں جو آپ کے عیوب آپ کو بتائے اور اس کو بہتی عظیم دوست تصور کیا جائے تو پھر یہ سوچ اور فکر بلکل پاکیزہ اور درست ہو سکتی ہے اور اس کی سمت بھی درست ہو سکتی ہے جبکہ خود احتسابی کا عمل بھی ہو یا کوئی محاسب مقرر کر لیا جائے ویسے یہ اس طرح تنقیدات کرنا اور خود اپنی ذات کو فراموش کر دینا عموماً منہ نقصان کا باعث دیکھا ہے ایک کولا ہے ہمارے ساتھ محمود صاحب ہیں اسلام علیکم سعودی عرب سے اسلام علیکم محمود صاحب جی جی میرا ایک سوال ہے یہ کہ صلاح کی شریح حقیقت کیا ہے صلاح کب دینے چاہیے کب دینی چاہیے یہ تو بہت طویل موضوع ہے یقیناً اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے چند جملوں میں مفتی صاحب جا کہیں گے طلاق کی شریح حیثیت کبھی تو فرض واجب کی سے ہو جاتی ہے جبکہ عورت بدعقیدہ ہو جائے یا اس طرح کی خراب حرکات ہوں کہ خاندان کے لئے باعث شرمعار بن جائے تو ایسے عورت کو طلاق دینا واجب ہے اور کبھی یہ طلاق دینا امر مستحب ہوتا ہے جبکہ کمپروماج نہیں ہو رہا ایک دوسرے کے حقوق میں کوتا ہی ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ طلاق دے کے ایک دوسرے کو جدا کر لیا جائے اور کبھی یہ طلاق دینا سخت مکروح اور حرام کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے جبکہ ظلمن ہو اور سامنے والے کو ضرر و نقصان پہنچانے کی نیت کے ساتھ ہو تو مختلف شرح حیثیتیں ہو سکتی ہیں اور طلاق دینی چاہیے ایک ایسے طہر میں طہر کہتے ہیں دو حیثوں کے درمیان پاکی کے ایام کو ایک ایسے طہر میں طلاق دینا سب سے احسن ہے کہ جس میں انسان نے زوجہ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا ہو لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے اور ایک طلاق دے اور پھر عورت کو چھوڑ دے حتی کہ اس کی عدد گزر جائے یہ طلاق احسن کہلاتی ہے کلت وقتی بنا پر یہ احسن طلاق ذہن میں رکھ لے انشاءاللہ حالات خراب ہونے سے سوچ تبدیل ہو جاتی ہے یا سوچ حالات کو بدلتی ہے یا حالات سوچ کو بدل لیتے ہیں حقیقت کیا ہے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ حالات کے تابع عمومی لوگ ہو جاتے ہیں سوچ تبدیل ہو جاتے ہیں یہ زمانہ ہی نہیں ہے جس طرح بلکل آپ نے فرمایا تو جو معاشرے کی اکثریت جس بات کو سامنے لاتی ہے اقلیت اسے قبول کرنے لگتی ہے لیکن قبول کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی دلیل کے بغیر اس بات کو مان لے لیکن جو سائبر رائے ہیں جو دلیل رکھنے والے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں وہ ریجسٹ کرتے ہیں ہمیشہ معاشرے میں ایسی سوچ رکھنے والے مقابل آئے ہیں ایک کل کے مقابلے میں جنہوں نے قائل کیا ہے کل کو اور حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی علی کے ایک مثال سامنے ہے اس وقت کیا کیفیت ہو گئی تھی سارا معاشرہ اس بادشاہ کے دیر اثر اور تابع تھا ایک شخص ہے جو سامنے تھا تو اور پھر آنے والے بادشاہ اور بادشاہ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بدلنا پڑا ٹھیک تو ایک تو یہ یہ تو چلیے ابھی ماضی قریب کی بات ہے نا اتنی لیکن میں کل کی بات کر رہا ہوں کس قدر اس کا چرچہ ہوا کہ ایک رکشاہ والے نے ڈالرز پر مامور اور اس میں پرس کے اندر جو ڈالرز تھے وہ سواری بھول گئی اور جہاں اس نے چھوڑا تھا شام کو وہ پھر وہیں واپس آیا اور آ کر اس نے اسے دیا پیسے دے دیا حالانکہ اس نے کھول کے دیکھ لیا تھا کہ اندر کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے سماج کیا کہہ رہا ہے معاشرہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہاں ترس کیا ہے روح اصل جسے کہتے ہیں نا وہ کیا ہے وہ تو یہ یہ کہ جو چیز آگئی ہے لے لی جائے اور یہ کیا ہے بھائی اس کو واپس کر رہے ہیں یہ کیا نادانی ہے ایک غالب اس وقت جو ملتی سوچ ہے وہ یہ ہے اور دوسری طرف یہ عمل ہے دوسری طرف یہ عمل ہے اور اس کے کس قدر تعظیم اور تقریم ہوئی تو اندازہ یہ ہوا کہ ایسی سوچ رکھنے والی کی تعظیم ہوتی ہے اور یہیں وہ کہا جا سکتا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کچھ بھی صورت ہو اندھیرہ ہو لیکن اپنے حصے کی شما جلا دینا کافی ناظرین ایک وقفہ لیں گے یہ سہری کا وقفہ ہے ہم بھی سہری کر لیتے ہیں آپ بھی کام نپٹا دیجئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اہم حصہ کہ اس کو کس طرح سے سوچ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکیزہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے علماء اکرام سے اسکولر سے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا تو لوٹتے ہیں اس پر اے آ وائی کیو ٹی وی کا معروف ترین سلسلہ رحمت سہر سہری کی رحمت بھری سعادتوں کو تسلیم سابری لا رہے ہیں معروف علماء اکرام مفتیان اعظام اور اسکولرز کی ایمان افروز گفتگو اور آپ کے من پسند سناخوا دیکھ سکیں گے یکوں رمضان سے انتہائے رمضان ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم سابری کے ساتھ اور رکھولرہ ہمارے ساتھ آصف شیخ ہیں لالا موسیٰ سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام تم سلیم بھائی کے آل ہیں اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب ٹھیک ہے آپ سب حضرت میں محسن کو میرا سلام والیکم اسلام جی جی میرا سوال یہ تھا کہ دیکھنے سے ڈرامیں اور گانے وغیرہ سننے سے اور انٹرنیٹ یوز کرنے سے روزے پہ کیا حاصلات پڑتے ہیں ٹھیک ہے بلکل کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر مفتو ہو جاتا ہے یا پھر روزے کی خالت تمہیں یہ سب چیزیں دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے ٹھیک ہے یا ویسے وقت گزاری کے لیے ایسی چیزیں کو یوز کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ مفتی صاحب انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھ کے ایک کالر اور ہیں ابو بکر صاحب گوجرہ سے اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ نیٹ ورک سے جب ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی نیٹ ورک جب ہمارا بیننس ختم ہو جاتا ہے تو اس کی مدلی ہمیں ایڈوانس پیسے دیتے ہیں جب ایڈوانس پیسے دیتے ہیں تو وہ جب دوبارہ بیننس کرواتے ہیں تو کچھ پیسے پیدا کاٹتے ہیں کیا وہ سود کی زمر میں آتا ہے یا ٹیکس کی زمر میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر لینا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ٹیک ہے بہت اچھا سوال ہے اور آپ نے بہت نازک بہت نازک چیز پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے بالکل بتاتے ہیں آپ کو کلام شامل کرتے ہیں میں مدینہ چلا آج صاحب کی فرمائش بھی ہے ہماری فرمائش بھی ہے بسم اللہ میری قسمت کھلی میں مدینہ چلا میری قسمت کھلی میں مدینہ چلا مٹ گئی بے کلی میں مدینہ چلا مٹ گئی بے کلی میں مدینہ چلا جب پڑھا ان پہ دل سے درود و سلام راہ آسان ہوئی میں مدینہ چلا راہ آسان ہوئی میں مدینہ چلا میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا پھر بشارت ملی میں مدینہ چلا پھر بشارت ملی میں مدینہ چلا میرے رب کا کرم چشم شاہ امم میرے رب کا کرم چشم شاہ امم میری جانب اٹھی میں مدینہ چلا میری جانب اٹھی میں مدینہ چلا میں مدینہ چلا مٹ گئی بے کلی میں مدینہ چلا دل کی امید پر آئے گی اے ریاض دل کی امید پر آئے گی اے ریاض کیسی رحمت ملی میں مدینہ چلا کیسی رحمت ملی میں مدینہ چلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب مختی صاحب جو سوال پوچھے گئے ہیں جو ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ موویز گانے ڈرامے انٹرنیٹ وغیرہ روزے کے حالت میں جائزے کے نا جائز دیکھیں اصل یہ ذرائع نہیں بلکہ ان ذرائع سے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں ان پہ ان پہ شرعی حکم موقوف ہوگا جائز چیزیں دیکھنا حالت روزہ میں بھی جائز ہیں نا جائز چیز نا جائز ہیں ہاں حالت روزہ میں نا جائز چیز دیکھنا زیادہ مکروح ہے کیونکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ میں اعلان ہونا چاہئیے لیکن یہ ذرائع میں رکاوٹ بن رہی ہیں لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا شرعی مقروح ضرور ہو جاتا دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ وقت گزاری کے لیے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وقت گزاری کے لیے ان چیزوں کو اختیار کریں جو آپ کے لیے باعث بلندیے درہجات بھی ہو روزہ رکھ کر وقت گزاری کا تصور نہ کریں بلکہ وقت کو صحیح طریقہ سے گزارنے کا تصور بنائیں تو زیادہ بہتر ہے ایک نے کہا کہ کبھی بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں پھر بعد میں زیادہ لیتے ہیں سود تو نہیں ہے حقیقتا دیکھیں وہ آپ کو قرضہ نہیں دے رہے ہیں کوئی قرضہ نہیں دے رہے ہیں کہ جس کے اوپر اگر آپ زیادہ کچھ پیسے دیں گے تو اس کو سود کی تعریف میں داخل کیا جائے بلکہ وہ اپنی سرویس آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں جس کے چارجز بعد میں لیتے ہیں تو حقیقتا اس پہ سود کے تعریف صادق نہیں آتی ہے اور اگر اس سرویس چارجز کے طور پر لیتے ہیں تو اس کا استعمال بلکہ شرن جائز ہے لیکن اس کو لون کہنا یا سود کہنا یا انٹریسٹ وغیرہ یہ جائز نہیں ہے لفظ دوسرا یوز کیا جائز میں ایک کالور ہمارے ساتھ آرے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کون اور کہاں سے بھائی صاحب آپ کو سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ آپ کو بھی رمضان مبارک مولانا صاحب کو بھی میرے سوال ہیں دو مولانا صاحب سے جی جی ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ زکاة کیا ایک ہی بندے کو ساری دینی چاہیے یا جیسے ایک بندے کی بیس ہزار یا تیس ہزار ہے تو دو تین بندوں کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ میں آتے ہوتے ہیں تو راستے میں کوئی مسجد آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لو تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے لیکن بکوں میں یہی لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے کا ایک لاکھ ثواب ہے ٹھیک کیا کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک کلین ہے وہ جو پورے کمرے میں کلین ہے لیکن سینٹر میں جو جگہ آتی ہے اس میں ایک کلین ڈالا ہوئے تو کیا اس پہ نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے مرکلاب کو جی بہن نے زکاة کے مطلق سوال کیا کہ کیا کسی ایک ہی فرد کو دے دینی چاہیے یا مختلف افراد کو دینی چاہیے تو بہتر تو یہی ہے کہ میرے اپنے خیال کے مطابق کہ ایک ہی کسی فرد کو اگر دے دی جائے اتنی جو زکاة سے اس کی بہتر پوزیشن ہو جائے تو ممکن ہے کہ ایندہ سال وہ خود جو ہے وہ صاحب نصاب ہو جائے ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا اور اگر آپ مختلف لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ٹھیک اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک لاکھ نماز کے مطلق بہن نے سوال کیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دورانے سور رسطے دوسری مساجد میں آتی ہیں مکہ میں مساجد میں آتی ہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ ایک لاکھ نماز کا تعلق صرف مسجد حرم کے ساتھ ہی تقسیصن ہے ٹھیک رسطے میں جتنی بھی مساجد ہیں ان میں نماز ادا کرنے سے ایک لاکھ نماز کا سواب نہیں ملے گا بلکہ جب آپ پہنچیں گے مسجد حرم میں وہاں پر آپ نماز ادا کریں گے تو ایک لاکھ نماز کا سواب دیا جائے گا ٹھیک کالین نے ایک بچھا رکھا ہے اس پر ایک کالین سینٹر میں بچھایا ہے اس پر نماز ہو جائے گی جی کالین اگر بچھایا ہوا ہے اور ایسا نرم کالین ہے کہ جس میں سجدہ یعنی سر سے ہی ٹکتا نہیں ہے تو اس پر درست نہیں ہے اور اگر ایسا ہے کہ جس میں پشانی ٹک جاتی ہے اور اس کے اوپر اس نے کالین بچھایا ہوا ہے مسلی نے یعنی نماز پڑھنے والے نے تو وہ جائز ہے صحیح ناظرین وقت ہے سنہری بات کا اور آج کی سنہری بات ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ آرام فرما ہوا کرتے اور اس طرح سے آرام فرما ہوا ہے کہ دائیں کروٹ پر اور قبلہ روح آپ آرام فرما ہوا کرتے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کا مرکز و مہور ہے اس کا دل اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ دل انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر ہم بائیں کروٹ سوتے ہیں تو اس صورت میں میدے کا بوجھ اور آنٹوں کا بوجھ دل پر آ جاتا ہے بلکہ تمام جسم کا باقی جسم کا بوجھ جب آپ بائیں کروٹ یعنی دل کی کروٹ سوتے ہیں تو اس سے سارا بوجھ دل پر آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کی جو حرکت ہے وہ کچھ پرابلم بھی کر سکتی ہے کچھ دل کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ بات میڈیکل سائنس آج تسلیم کر رہی ہے ہمارے آقا نے یہ بات ہمیں چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کہ دائیں کروٹ سونا چاہیے کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور ممکنہ طور پر بلکہ یقیناً لاہور اور اسلام آباد میں روزے کا آغاز ہو چکا ہے اور میں جو ہے وہ کعوہ پی رہا ہوں اور سب کعوہ پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ جو ہے نا ہم روزہ نہیں رکھے ہوئے یقیناً ابھی وقت ہے یہاں پر اس لیے ہم پی رہے ہیں کالو ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میرا خیلے ڈروپ ہو گئی ہے مفتی صاحب کس طرح سے اس سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ ہی لوگ ہوں کچھ طبقے پر تو ایک اثر انداز ہو سکے کہ ہم سوچ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں جہاں اگر سوچ کی تبدیلی ممکن نہ ہوتی اور مضبط سوچ رکھنے والے لوگ نہ ہوتے تو زمین فساد کا شکار ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ ایسے لوگوں کو توفیق اتا فرماتا ہے جو اپنے سوچ کو نہ صرف خود مضبط کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی سوچ میں اس بات پیدا کر دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنایا جائے کہ مجھے اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ کرنا ہے اور اس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے لئے ممکن سمجھیں کہ میرے لئے پوسیبل ہے کہ میں اپنے سوچ کو پاکیزہ کر سکتا ہوں اور اس پاکیزگی کے نتیجے میں کرے جو اس کی سوچ کو پاکیزہ کر سکتے ہیں جن میں سب سے پہلی چیز اچھی صحبت ہے نیک صحبت پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں رغبت علم دین ہے عبادات کا ارتکاب ہے گناہوں سے اشتناب کی کوشش انسان کرے تو یہ سب چیزیں اس کی سوچ اور فکر میں ایک اچھا مصبت اثر پیدا کرتی ہیں جس کے اثرات اس کے ظاہری عمل پر نظر آتے ہیں ایک آخری چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ اور فکر کو پختگی اور استقامت دینے کے لئے ذہن بناے اور اس کے لئے بہترین طریقہ تبلیغ دین ہے کہ جب ہم ایک چیز اچھی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں اس کے بارے میں مصبت سوچ بنا لیتے ہیں اب اگر ہم دوسرے کو تلقین کرنا شروع کر دیں تو گویا ہے کہ ہمیں اس پر ضرور استقامت مل جائے گی وانا ضمیر ملامت کرے گا یا لوگ کہیں گے کہ آپ ہمیں تو کہہ رہے تھے یہ سوچ اختیار کرنے خود ایسا کر رہے تو ایک پاکیزت سوچ کو اختیار کرنے کے بعد اسے دوسروں تک منتقل کر دینا اور اس پر تھوڑا سا اسرار کرنا یہ خود انسان کے لئے اس سوچ پر ثابت قدم رہنے کے لئے انتہائی مفید ہے ایک ناقد بھی بہت ضروری ہے خوش آمدیوں کو اپنے ارد گرد رکھنے والا جو ہر بات کوئی کہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک تباہی ہے کیا کہتے ہیں اقبال کا ایک شعر ہے اس کا ایک حصہ ارز کرتا ہوں براہ سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہونے یہ سکتا کہ میں خود بھی تو ہی اقبال اپنے نکتہ چینوں میں واہ واہ یہ اندر کا جو نکتہ چین ہے اندر کا جو محتصیب ہے اندر کا جو میزانیاں رکھنے والا ہے اسے آپ ضمیر کا نام دیں اسے آپ انہیں اچھی سوچ کا نام دیں وہ اپنی جگہ خود روکتا ہے بار بار ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی آپ نے اشارتاً فرمایا کہ کیا سوچ میں تبدیلی ممکن ہے ہم تو دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ذریعہ یہ ہے ٹیلیویشن ٹھیک ہے طرح ابلاغ میں پرنٹ کے ساتھ یہ الیکٹرونک میڈیا وہ اپنا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں ارز کروں کہ ای آر وائی کیو ٹی وی بھی اپنا کام کر رہا ہے ٹھیک اب یہ جو ایک تحرک لے آیا ہے کیا یہ سوچ کی تبدیلی کا مہرک نہیں یقینا ممید نہیں معابل نہیں یقینا مسبب تو یہ ساری بات میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر ارادتا تبدیل کرنے کا خیال کیا جائے تو وہ فرض سے لے کے پھر اجتماع تک بات جاتی ہے اور آخری بات اس زمین میں ارز کروں کہ دیکھیں سب سے زیادہ اہم بات تبدیلی لانے اپنے اندر پہلے اور باہر تبدیلی محسوس یہ ایک بات ایسی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور میں علماء کے اجازت سے ارز کروں کہ یہ جس طرح والاسر وقت کی قسم ہے لیکن اللہ تو کسی چیز کی بھی وقتین ہے وزیتون ہے وطوری سینین لیکن لوگوں کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں قسم اصل میں گواہ بنانے کے لئے بھی ہے وال جو ہے گواہ کے لئے بھی ہے اور کوئی آدمی کہیں نہ ہو اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے اچھے کام کے لئے تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے برے کاموں کو کرتے ہوئے بھی وہیں جو سب سے زیادہ اندر سے موتصیب آپ کو روکے گا وہ اس احساس کے ساتھ روکے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے صحیح کیسے ممکن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ اور مشورہ اس تعلق سے سوچ کو بہتر کرنے کا صحبتِ صالحین سے سوچ بہت مصبت ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے اور صحبت کا تسلسل تبلیغِ دین علمِ دین تلاوتِ قرآن اور نبی علیہ السلام کی عادی شریف کا مطالعہ یہ سوچ کو انتہائی اچھا کر دیتا ہے اور انسان کی سوچ بہت بہتر ہو جاتی ہے جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ نظریہ کہ حق تعالیٰ سبحانو جلہ وعالی دیکھ رہا ہے یہ سوچ ہے ایک خشیتِ خداوندی کے حوالے سے یا پروردگارِ عالم جلہ وعالی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانو جلہ وعالی از روحِ علم ہر جگہ موجود ہے حق تعالیٰ سبحانو جلال جلالہ کا علم ہر جگہ ہے جیسے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے گشت کے دوران ایک دروازے پر کھڑے ہوئے اور انہیں آواز سنائی دی کہ بیٹی پانی ملا دو دودھ میں تو بیٹی نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ نہیں امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے تو ماں نے یہ کہا کہ امیر المومنین اس وقت موجود نہیں ہے دیکھنے رہے تو بیٹی نے جواب دیا کہ امیر المومنین تو موجود نہیں ہے لیکن حق تعالیٰ سبحانو کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے یہ ایک سوچ مل گئی تھی انہیں کہ حق تعالیٰ سبحانہو دیکھ رہا ہے یہ خیال آ جانا یہ سوچ کا مستحکم ہو جانا انسان کے عامال جو ہیں وہ بطر ہو جاتے ہیں اور مصبت ہو جاتا ہے آدمی اس کی سوچ مصبت ہو جاتی ہے اس کے عامال بطر ہو جاتے ہیں اور صالحین اور علماء کی مجالس میں بیٹھنے سے اور تسلسل رکھنے سے سوچ بہت زیادہ بطر ہو جاتی ہے اور ایک اور بات ارز کروں گا میں آپ کی خدمت میں کہ سوچ اگر مجالس میں نبی آدمی بیٹھے تو کم از کم اولیاء کاملین اور علماء ربانیجین کے قصص و واقعات کے پڑھنے سے بھی سوچ مصبت ہو جاتی ہے اندی کا ایک شیر ہے شاید اس کا منہ بھی میں ارزی کر دیتا ہوں فرمادے ہیں بانیاں کہانیاں پتر سپتر کریں یہ اندی میں ایک صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو گزشتہ دور کے جو کاملین ہوتے ہیں ان کے واقعات اور ان کی گفتگو ان کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ نالائکوں کو لائک کرنے کے لیے بہت ہی محرک ثابت ہوتے ہیں تو اس لیے اس سے بھی سوچ مصبت ہو جاتی ہے اگر کسی مصبت سوچ والے کی سوچ کی پیروی کر لی جائے تو تب بھی انسان کی سوچ مصبت ہو جاتی ہے یہ مشکل مرحلہ تو یہی ہے نا اگر یہ انسان اس مرحلے کو اچھی طرح سے گزار لیتا ہے اور اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں یہ سوچے کہ جی میں جو بھی عمل کر رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں یہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے اصل میں یہ بھی ایک تحریک کا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے وہ اقرار بھی کرتا ہے اپنے زمان سے لیکن یہ خیال ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا نہیں ہے جس وقت یا پھر بعض وقت وہ خود اس خیال کو جانبوش کے نظرانداز کرنا چاہتا ہے جبکہ نفس اس پر اتنا زیادہ غالب آ جائے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر سوچتا ہے کہ یہ سوچ بھی میرے ساتھ رہی یہ خیال بھی رہا تو پھر ملامت بھی رہے گی ساتھ اور تکلیف ملامت سے بچنے کے لیے پھر اس قسم کی خیالات کو مکمل طور پر نظرانداز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بس یہ ضروری ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ بن صحیح تستر رحمت اللہ کے ولی گزرے وہ فرماتے ہیں کہ میرے مامو نے جب میری روحانی تربیت کا احتمام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے فرمایا کہ بیٹا رات کو سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ جملہ کہا کرو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے کہلیں کہ جب میری عادت پختہ ہوگی تو فرمایا کہ اب ہر وقت یہ تصور رکھو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اگر انسان زبان اور قلب سے یاد آنے پر اگر یہ جملہ کہتا رہے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اس طرح آپ کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر کے وہ قریبی کہیں چٹ لگا دیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جہاں یہ امکانوں کے مجھے میرے سے گناہ ہو جائیں گے وہاں پر اس کو آپ لگا دیں باقاعدہ تو پھر یہ تصور پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا بار بار کسی چیز کی تقرار کرنے سے وہ چیز جو راسف ہو جاتی ہے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشانت فرمایا بے شک روزے داروں کے لیے افتار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے عزین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور کلام شامل کرتے ہیں اور پنجابی کلام اگر ہو جائے تو اس کا لطفی کچھ اور ہے اور وہ سجن صاحب کا جو کلام ہے ساڑے وال سونے آنے آپ کے گرائی ہیں ساڑے وال سونے آنے نگاہ کا دہونیا ساڑے وال سونے آنے نگاہ کا دہونیاں تسو منظور ہے دعاہ کا دہونیاں ساڑے وال سونے آنے ایک ایک ذرے بچھ رکھیا شباوانے وہ سے تیرے قد مانوں تیتے جنا راوانے تیتے جنا راوانے ساڑے وال سونے آنے ساڑے وال سونے آنے ساڑے وال سونے آنے ساری زندگی جدائیاں مچ گالی مون ساڑی زندگی دی شام ہون والی شام ہون والی معاف ماہی ساڑیاں ختم کا دہونیاں ساڑے وال سونے آنے تکھیاں جدائیاں دیاں تپا دل ساڑے آنے اے نگال دس دے خدا ہی دیاں لالے آنے تپاں کا دو مکنیاں تے چھاماں کا دو ہونیاں ساڑے وال سونے آنے آقا اے ہو صدرانے سینے بھی چپا لیاں چو مانگا میں جاکے کا دو روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں سجن اُتھے تیریاں ساڑے اُتھے تیریاں اُتھے تیریاں اُتھا مک دو ہونیاں ساڑے وال سونے آن ماشاءاللہ بہت ہو بہت ہو ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاکاللہ فرمائشی پوری چپنے کا ناظرین اکرام آج کا سوال قرآن پاک کا دل کونسی صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ ملک یا سورہ تحمان اور بہت سے جوابات آئے اور بہت سے صحیح جوابات آئے اس کے بعد جو انتقاب کیا گیا قرآن دازی کے ذریعے کہ جس کولر کا ان کا نام وقار صاحب وقار صاحب جیان گوجرہ سے یاسین، سورہ یاسین انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح جواب ہے بہت سے صحیح جوابات آئے تھے اور ہمارے ساتھ وقار صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم اسلام علیکم بہت علیکم اسلام جی وقار صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت سکریہ اور جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کو یہ گفت ٹیم پر انشاءاللہ پہنچ جائے گا اور آپ کا جواب صحیح تھا اور بہت سے جوابات صحیح آئے ہیں لیکن جو قرآن دازی کے ذریعے آپ کا انتقاب ہوا ہے تو آپ کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ شکریہ آخری کلمات انتقاب سوچ اور فکر کو اہم سمجھا جائے اس کو کوئی معمولی سمجھ کے نظرانداز نہ کیا جائے دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں یا سوچ اور فکر کے مضبط ہونے کی بینہ پر ہی آئی ہیں یا اگر منفی تبدیلیاں آئی ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک سوچ اور ایک فکر کار فرما ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوچ اور فکر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے مضبط بنالے تو مضبط اثر ہے منفی بنالے تو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں لہٰذا ہر مسلمان کو خصوصا جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں انہیں اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ کرنے کے لیے جو ہم نے اذباب ذکر کیے تو ان پر توجہ کریں اور اولی طور پر ان سے استفادے کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوئی پروفیسور سوچ جو ہے وہ رد و تسلیم کی طرف لے جاتی ہے یا آپ اسے رد کرتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں درمیان کی چیز نہیں ہوتی اس لیے جب رد و تسلیم ہو تو پھر وہ جو آقل ہے وہ تو تسلیم کرے گا اچھی سوچ کو رد کرے گا بری سوچ کو اور دوسرا جو قبیل ہے وہ پھر آ جائے گا نرغے میں اور اس کے لیے بھی اقبال ہی کا ایک شیف کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر باہ 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 جیو امتی صاحب میں بھی یہی ارز کروں گا کہ سوچ کا انسان کی زندگی پر ایک گہر اثر ہوتا ہے سوچ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے تاکہ انسان کی زندگی بہتر سے بہتر نکھر کے سامنے آئے مفتی عمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی نے عبری شریف میں حضرت سیدی عبدالعزید دباغ رحمہ اللہ تعالی نور اللہ و مرکدہ قریم کا ایک قول نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص بھی بہتر سوچ کے بغیر نہ تو خدا اور رسول سے شناسہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا میں کمیاب ہو سکتا ہے لہذا سوچ بہتر ہونی تھی تاکہ انسان کی شخصیت نکھرے اور نکھار آئے انسان کی طبیعہ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا مکتی اکمل صاحب فسیدین شاہ صاحب رفیسر علیہ الرحمنتری صاحب اور مکتی جمال الدین بغداری صاحب آپ تمام احباب کا بہت شکریہ ناظرین بہت سہر حاصل گفتگو آج کوشش کی گئی کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور منفی اور مصبت سوچ انسان سوچتا تو ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منفی سوچ جس کا آغاز ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کر بہت گہرے بہت گہرے گڑے میں مجھے پھینک دے گا یہ شیطان جو وسوسہ اندازی کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں وہ منفی کر رہا ہے تو یقیناً یہ پھر آگے چل کر میرے لیے مزید تکلیف سے تکلیف ترد ہوتا چلا جائے گا بہت تکلیف دے ہوتا چلا جائے گا اس لیے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے پھر جو گفتگو کا حصہ ہی تھا کہ صحبت کو بہتر کرے اپنے نزدیک انسان کو بہت اچھے تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ مصبت سوچ کے لیے اچھے دوست کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے خوش آمدی کی نہیں آپ کے معتقد کی نہیں معتقد تو بہت ہوتے ہیں اچھا کہتے رہنے والے بہت ہوتے ہیں بہت زیادہ پیار کرنے والے آپ اچھا کریں یا برا کریں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آپ کے ناقد ہوں جب آپ اچھا کریں تو کہیں اچھا کیا اور جب برا کریں تو کہیں کہ یہ تم برا کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ ایسے دوستوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے اپنے اطراف میں ایسے دوستوں کو تلاش کیجئے اپنی صحبت میں ایسے صاحبوں کو تلاش کیجئے کہ جو آپ پر تنقید کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں جرت کر سکتے ہیں اور آپ بھی اسے اچھی طرح سے تسلیم کریں یہ مصبت سوچ ہی تو تھی کہ جس نے آیاز کو آیاز بنا دیا تھا محمود کی نظر میں ممتاز بنا دیا تھا یہ مصبت سوچ ہی تھی اور منفی سوچ کا کا اثر آپ دیکھ لیجئے جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ شیطان ابلیس جو فرشتوں کا معلم ہے وہ جب منفی سوچ کا شکار ہوتا ہے اور پھر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے چیز کو اس کے پرسپشن کا فرق تھا آپ نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے جہاں غلطی کی ہے تو اس کے بعد آپ اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اچھے دوستوں میں بیٹھئے جو آپ کو اچھی بات بتائیں کہ آپ کے لیے اچھا ہے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہے مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے جب میں نے اس شعبے میں قدم رکھا تھا اور کچھ عزت ملنے لگی تو میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے لالت سے بچنا اور تکبر سے بچنا جب گھر سے اس چیز کا آغاز ہو جاتا ہے اور جب کہہ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو تو آج میں کہیں بھی جاتا ہوں کہیں بھی کھڑا ہوں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں میرے ذہن میں وہ جملہ رہتا ہے کہ بیٹے لالت سے بچنا تکبر سے بچنا میں نے کوشش کی ہمیشہ کہ ان دو چیزوں سے بچوں جب والدین اساتذہ اس تربیت میں لگ جاتے ہیں تو انسان پھر ترقی کی راہوں پر چل پڑتا ہے اور منفی سوچ اسے چھو بھی نہیں سکتی ہے انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر آپ سے اسی پروگرام رحمت سہر میں شب دو بجے آپ سے ملاقات ہوگی آج شام پانچ بجے نعمت افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے تسلیم رحمت کی بکھری ہوئی خوشب روہے خدا روہے خواہ پیچھا سلوہے خدا کمی ہے ونی پرشتوں کا مکان تورے خدا لے کر آیا رمضان موسیقی